میری سہیلی میری بھابی آپ شاید ڈر کر پیچھے ہٹ رہا ہے مگر میں پیچھے ہٹنے والوں میں اسے نہیں کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی حالانکہ میں ایک لڑکی ہوں میں ابھی کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اسے پیچھے ہٹنا ہی کہتے ہیں سادم یعنی کہا نائزہ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں آپ نے مجھ سے ایک بات پوچھی اور میں نے اس کا آپ کو جواب دیا اب آپ اپنی بات سے مکر رہے ہیں حالانکہ آپ ایک لڑکے ہیں اور میں لڑکی ہوکے اپنی بات پر قائل ہوں فائن تو ہم ابھی اسی وقت نکاح کریں گے شب موسیقی موسیقی ایزا 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 تو واش روم میں بھی نہیں ہے اگر ایزا کو جانہی تھا تو اس نے مجھے شاپنگ پر جانے سے منع کیوں کیا بابی کیا ایزا نے آپ کو بتا ہے کہاں جا رہی ہے نہیں میں نے تو اسے خود شاپنگ پر جانے کو کہا تھا لیکن اس نے منع کر دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں کہ اس کو کہا جانا ہے ہوں تو بول رہی تھی کہ میرا موڈ نہیں ہے اچھا اچھا تم پریشان مت ہو اسے کال کر کے پوچھ لو فون کیا تھا میں نے اسے لیکن فون بھی سوچ جا رہا ہے ہو اس لئے ہی تو پریشان ہو رہا ہوں وہ مجھے بغر بتایا کہیں جاتی نہیں ہے آج اسے کچھ بتایا بھی نہیں پھر اس کا فون بھی سوچ جا رہا ہے اچھا تم پریشان مت ہو وہ آ جائے گی ہو سکتے وہ جلدی میں نکلی ہو اس کا فون بھی چارج نہ ہو اس لئے فون بن جا رہا ہوگا ہو سکتا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اسے کانٹیک کرنے کی اور جیسی ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں سلمہ تجھے پتا ہے نا بات کرتی ہوں گھری ارے چاہے لگے کسی کو بری ارے نہ کوئی شادی آنا نہ گانا بجانا نہ کوئی رون اکش ہونا یہ کس قسم کی روکی سوکی چادی کر رہی ہے تو کیا کرو خالب تم تو اچھے سے جانتی ہو کیا حالات ہی کچھ ایسے دکھیں ہیں کہ یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتی بھی گل بزا کی ارے میں سب جانتی ہوں جانتی ہوں جانتی ہوں بچے نہیں ہوں جمانی پر آگئی ہوں مجھے سب پتا ہے سلمہ باپ کا دکھ کیا ہوتا ہے لیکن تو اپنی بچی کو ایسے کیوں رخصت کر رہی ہے ارے وہ جب سے دنیا میں آئی ہوگی اب تک کتنے ارمان اس نے پا لے ہوں گے اس دن کے لئے ہیں اور تو اس کے سارے ارمانوں پر آگ لگا رہی ہے جاتی ہو خالب کہ میں اپنی بچی شہرین کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی لیکن میں بھی کیا کروں اجبوری ہے میری ارے جانتی ہوں جانتی ہوں دکھ کا کیا ہے ارے دکھ کے بارے میں تو جتنا سوچے گی نہ پڑھتا چلا جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا شیطان کی آدھ ہے لیکن سلمہ بچی کی شادی ہے تھوڑا ہلا گلا ڈال کوئی گانش آنے گا کوئی رونک شونک کر تاکہ وہ بھی خوشی خوشی گھر سے رکھ ساتھو بس خالب اچھی خالب سمجھدار ہو تم کیوں نہیں سمجھتی خالہ اس بات کو ارے عدت میں ہوں میں باپ مر گیا ہے اس کا کیا سوچیں گے لوگ اچھا لگے گی اب تو ان کا قفل جنہی لانی ہوا اور میں یہاں ڈھول دو مکے شروع کر دوں ارے ترہ ترہ تی باتیں کریں گے دنیا والے مجھے کسے کس قسم کی خوشیاں چڑھینی ہیں بیٹی کو رخصت کرنا ہے نا سادھی سے کر دیں گے بس کہاں جا سکتی آئیزہ فواد نے تو اس کے سارے فرینڈ سے بتا کر لیا وہ کہیں نہیں گئی اور اس نے فواد کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہے آئیزہ کہیں ساریم کے ساتھ تو نہیں میں ساریم کو فون کر کے پتا کرتی ہوں نہیں میں ساریم کو فون نہیں کروں گی کیسے لگ رہا یہ بہت اچھا کپڑے بھی بہت سکتی ہیں آپ کی مسکراہت سے زیادہ کیمتی رہی ہے یہ والا دیں اچھا یہ تمہارا ہے نہیں یہ بھی آپ کے لئے میں دو دو سوٹ کیا کروں گی بھئی بس ایک ہی کافی ہے کیوں؟ ایک دن کا تو فنکشن نہیں ہوگا نا کم از کم دو دن کا تو ہوگا اچھا بس ایک ہی کافی تھا اور بھی کپڑے رکھیں گے اور ہمیں آپ کو پتا ہے یہ رکسار نے خود سلائٹی ہیں آپ کے لئے اچھا بہت محبت کرتی ہے یہ مجھ سے جیتی رو خوش رو اچھا اب اس کو پہن بھی لیجے گا اچھا یہ پڑے رہیں بلکہ میں خود آکے آپ کو تایا اچھا ٹھیک ہے جیسی تمہاری خوشی میں چاہے منا کے لائے اچھا میرے لئے چینی مٹ ڈالنا اچھا جی آنٹی بہت اچھے بہت پیاری موسیقی آئیزہ کا کوئی فون بگر آیا نہیں فواد مجھے آئیزہ کی کوئی قول نہیں آئی اچھا چلے میں بہار جا کے دیکھتا ہوں شادی نہیں کہیں ہوں بہت دیر ہو گئی ہے اور آئیزہ اتنی دیر تک کبھی گھر سے بہار نہیں رہی اچھا ٹھیک ہے آپ پریشان آؤ میں دیکھتا ہوں جا کے آئیزہ کی وہ انشاءاللہ اچھا میں جا رہا ہوں بھار اگر اس دوران آئیزہ آ جائے یا اس کی کوئی قول آ جائے تو پلیز مجھے قول کر دیگا ٹھیک ہے فواد سنو اگر تمہیں کچھ پتا چلے تو پلیز مجھے بتانا پڑنا میں یہاں بے چین رہا ہوں گی اچھا حوصلہ رکھیں بھابی آ جائے گی وہ ہمیں جاؤں ان سے دیکھیں یا اللہ آئیزہ جہاں آپ یوں خیریت سے ہو میری سہیلی میری سہیلی میری بھابی میری بھابی وہ گئی شاپنگ بڑیا کی جی مامو دو جوڑے لیاں ان کے ارے اپنے لیے بھی کچھ کرو گی یا اس بڑیا کو ہی مسکا لگاتی رہو گی مہم مجھے بھی جوڑا لے کے دیا ہے میری بھابی میری بھابی ابھی ہلکا ہاتھ رکھا ہے مامو ایک ہی دن میں سب کچھ لے لوں کیا ویسے یہ جوڑا بھی کوئی کم مہنگا نہیں ہے اتنے میں دو جوڑے ہیں بڑیا کی دیکھیں نے کتنا پیار ہے بس جوڑا دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہوتی رہو ارے آریان کے ساتھ خود کو بھی سیٹ کرنے کا سوچو وہ ہی سوچ کر تو یہ جوڑا لیا ہے مامو مہرین ارے مہرین تمہیں پتا ہونا چاہیے خالہ بات کرتی ہے گھری چاہے لگے کسی کو بری ارے بھائی تمہاری ماں جت میں بڑھی ہے نا تم تو نہیں نا میرا مطلب ہے کہ شہدین کی شادی کے لیے مارکٹ جاؤ کوئی کپڑے اپڑے لے کر آؤ اس کے لیے شاپنگ کرو ارے اسے ہم ایسے تو رخصد نہیں کریں گے نا آخر میں اس کی خالہ ہوں خالہ خالہ ہمیں جاتی ضرور جاتی لے کر بھی آتی لیکن گھر کے کاموں میں بیزی ہوگی نا اس لیے نہیں جا سکھ ارے کاموں کو مارک گونی اس میں سے ٹائم نکال کر اس کے لیے شاپنگ کرو بچی کے لیے ارے کب تک میں تمہیں عقل دیتی رہوں گی ٹھیک ہے خالہ جیسے آپ کہتی ہیں ویسے ہی کروں گی میں لے آؤں گی شہرین کی لیے چیزیں اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے نا وہ ہمیشہ سے میرا بی پی لوگ ہو رہے ہیں شربت لائم چاہہہہہ آہاں 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 خیریہ تم یہاں پر کیوں وہ آئیزہ کئی گھنٹے پہلے باہر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تو کیا ہو گیا آئیزہ کچھ گھنٹے پہلے باہر گئی تھی دیکھو فریہ ترائنڈ انڈرسٹینڈ کہ آئیزہ امریکہ میں رہتی ہے وہ ہر جگہ اکیلی آتی جاتی ہے تو اگر یہاں پر کہیں چلے گی تو what's the problem لیکن آئیزہ تو جانتے ہیں کہ ہلا ٹھیک نہیں رہتے ہیں لسن فریہ فر گاڈ سیکس پلیز چپو جاؤ میڈل کلاس عورتوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو تم ہوکہ کہ ہماری کلاس میں کسی کا اتنی دیر بھائی رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اب تم بھی اس کلاس میں ہو تو یہاں کے طور طریقے سیکھو شوہر کے گھر آتی ساس نندوں کی شکایتیں کرنے نہ بیٹھ جائے کریں ہماری آج آپ نے بھی مجھے میڈل کلاس ہونے کا تانہ دے دی ہلو آریان یہاں شہرین کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چھوئی ہیں آپ بھی آجائے نا پلیز نہیں آر مجھے تو ان چیز مجھے دوری رکھو میں ایسی بہت تھکا بھائی ہوں اور تمہیں تو پتا ہے مجھے شوہر شرابی سی طرح دوری رہنا اچھا لگتا ہے آجائے نا پلیز میڈی خاتے آجائے اسے بھی مجھے آپ کی بہت یاد آرہی ہے کھر میں نے کانا میں نہیں آسکتا تو نہیں آسکتا ارے سلمہ تمہیں تو پتا ہے بات کرتی ہوں میں کھری چاہے لگے کسی کو بری ارے مجھے تو شہرین کی شادی کی اتنی خوشی ہے کہ میں ہر وقت دعائیں کرتی ہوں کہ یہ اپنے گھر میں پھلے پھولے جا کے خوشیوں میں نصیبوں میں کھیلے یہ اچھا سلمہ اب میں جاتی ہوں کد صبح سے پھر آ جاؤں گی آجائے 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 فریہ بھی آئی ہے کیا نہیں میں اکیلے آئی ہوں فریہ بھی نہیں آئی ہاں فریہ کیوں نہیں آئی بولو 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 کیوں نہیں آئی وہ اسے میں لائے ہوں میں نے اس سے نگاہ کر لیا ہے کیا ارے سارم کیا کہہ رہے تو ارے ہوش میں تو ہے میں بلکل ہوش و حواظ میں ممہ اور نکاہ بھی میں نے پورے ہوش و حواظ میں کیا ہے ارے تو کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کے یہ یہ شریفوں کا دستور ہے کیا تو نے تو میری ناک کٹوا دی پگل بجا کے آپ تو نہ کہیں ساموہ آپ نے تو خود آریان اور مہرین کا نکہ چپ چاپ کروا دیا تھا کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا تھا اس وقت شریفوں کا دستور کہاں گیا تھا بیری ایسے دیکھ ذرا ارے دیکھ تو صحیح ایک تو غلط کام کر کے آیا اور دوسرا چڑھائی بھی ہم پہ ہی کر رہا ہے شرم نہیں آتی تجھے وہ اور بات تھے سارم اس میں شبانہ خالہ راضی نہیں تھی لیکن امہ اور اببہ شریف ضرور تھے تمہاری تو منگنی ہو چکی تھی سب راضی تھے صرف تم ہی راضی نہیں تھے تو یہ سب کیا ہے تب آپ لوگوں نے ایسا کیا تھا شاید اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہتے ہیں نا امہ اکثر عقاد انسان کے کیے کی سزا اس کے مرنے کے بعد ملتی ہے لیکن کبھی کبھار دنیا میں بھی مل جاتی ہے شاید اسی کو مقفات عمل کہتے ہیں میں نے ایسے کی ہر فرینڈ سے بات کی پر اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا کہاں جا سکتی ہے وہ اس نے اپنا فون بھی آف کیا ہوئے اسے بہت ٹینشن ہو رہی ہے میں تو خود اس بات کو لے کے پریشان ہوں بھابی میں تو بھار اسے ڈھونڈ کے آ گیا ایون میں نے تو گورنمنٹ ہسپٹیلز کے بھی چکل لگا لیا لیکن کئی سے بھی کچھ پتا نہیں لگا میں سارم کو پون کروں شاید اسے کچھ پتا ہو نہیں بھابی اگر اسے کچھ پتا نہیں ہوا تو وہ ایسا کے بارے میں کیا سوچے گا میں اسے ڈائریکٹ نہیں پوچھوں گی میں گھما پھیرا کے پوچھوں گی چھا ٹھیک ہے پھر آپ کچھ ایسے سہی لگے سارم کا نمبر بن جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا موبال چارجنا ایک تو ان کے ایریا میں لائٹ کی بھی تو اٹھی پروبلم رہتی ہے فواد پلیس تمہا عزا کا کہیں سے کچھ پتا کرو کرتا ہوں میں بھی ٹھیکٹا ہوں